سیوان میں جیسے نردلی پرتیاشیوں کی دھوم مچی ہوئے اسی میں جیون یادو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آج اپنا جن سمپر کا بیان درالی پرکھنڈ کے ویبن شتروں میں کیا ہے جیون یادو نے جن سمپر کا بیان کے بیچ میں ہی پردیپ یادو نامک شہید فوجی کے گھر پہنچ گئے جہاں پر انہوں کے پتلے کا ناورن کیا اور ان کے سٹیچو لگانے کا کام ہم کریں گے انہوں نے یہ وعدہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیوان میں جو دوسری بڑھینہ شہاب کے بعد جو دوسرے پرتیاشی ہیں وہ بھی نردلیہ ہی نظر آ رہے ہیں جو جیون یادو ہیں وہ پہنچے انہوں نے بھی ایک طرح سے بلکل ایک طرح کا جن سمپر کا بیان چلایا روٹ پر چلے سڑکوں پر چلے شہید فوجی کے گھر پہنچے ان کے مورتی کا ناورن کرنے کی بھی بات کہی ہے تو بڑی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے سیوان لوگ سبا سیٹ کا رن چل رہا ہے جیون یادو نے چلایا جن سمپر گبیان دیکھئے ہم تو یہی ایک سب میں کہیں گے ہاں جوڑکی جندا جنرد سے کہیں گے کہ میں سب کا بیٹا ہوں سب کا بھائی ہوں سب کا بھتی جاؤں یہ جو پردیپ یادو سہید ہوئے ہیں مجھے اس دن لگا کہ دیش کے لیے اگر جوان نہیں ہوتے تو ساید یہ دیش ہی نہیں ہوتا یہ دیش پھر سے گلاہم ہو جاتا ہے تو پردیپ جادو جیسے ہی جوان کی ضرورت ہے اس دیش کو اور میں اسے اپنا چھوٹا بھائی مان کے آج اس پریوار کو اپنا پریوار مانتا ہوں اور سیوان کی سمست پریوار میرا پریوار ہے سمست بھائی بہن ماں چاچا چاچی سب وہ میرا پریوار ہے میرا لقش ہے کہ سب کو اپنا بنا کے سب کے بیچ رہ کے سب کی سیوا کرتا رہوں دیکھئے ہم تو یہ ویلال خبروں میں بس اتنا ہی آگے کے خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہی ہے کشش نیوز